اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈن چائنہ کیوں لکھا ہوا ہے میڈن چائنہ چائنہ کی ہر چیز ویسے تو بہت ہی زیادہ وہ ہوتی ہے کہ بھئی چائنہ کی یہ کتنا چلے گی لیکن چائنہ کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ انسان کے دماغ پرے دل میں گر کر جاتی ہیں اور بہت ٹائم تک وہ ہم سے بلائی نہیں جاتی چائنہ کی بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بہت مزید کی بھی ہوتی ہیں اور چائنہ کی جو ہے جس طرح کے اس کی جو ہے موبائلز وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں ہر چیز میں میں کہتے ہوں چائنہ ابھی نمبر ون پہ ہی جا رہا ہے لیکن جو چائنیز فوڈ ہے نا وہ تو بلکل ہی سمجھے کہ ایک الگ ہی لیول کی بات ہو جاتی ہے چائنیز فوڈ اگر ہم پاکستان میں کہیں پر بھی چلے جائیں اس میں اب چائنیز فوڈ کا الگ سے پوشن ضرور ہوتا ہے تو چائنیز فوڈ کا اپنا ہی مزہ ہے یار جتنا بھی کھالو جب ہم کہیں بھی ہوتیل میں جاتے ہیں تو سب سے بھی لکھتے ہیں کہ چائنیز میں کیا کیا ہے لیکن آج میں ان ساری چائنیز کھانوں سے ہٹ کی جو اس کی اسپیشلیٹی ہے آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں ایک الگ سی چیز ہے تو وہ بھی چائنیز ہی لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو چلیے میں آج آپ کو ایک ایسی چیز سکھا رہی ہوں جو آپ کے بچے بڑے سب بہت ہی شوک سے کھانے والے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چینیز پراتو کے لیے ہم نے لی لیا چکن چکن میں ہم نے دو عدد لیمان سکریز کر دیئے لیمان سکریز کر دیئے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھرک لیسن کا پیسٹ آدھرک لیسن کا پیسٹ تین چمچ جو ہے وہ بر کے ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک بڑا چمچ سویس اس کا ڈالا اور اسی طرح ایک بڑا چمچ ہم نے اس میں وائٹ وینیگر کا ایڈ کیا ہے اس سے اس کے جو فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اور زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے اس میں تکا مسائلہ ملایا اور بنا کٹا زیرا ایک ٹیبلی سپون بر کے ہم نے اس میں ڈالا اور اس کو اچھے سے مارینٹ کر کے ہم تقریبا ٹو آورز کے لیے چھوڑ دیں گے آفٹر ٹو آورز ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اور اس کا پانی پورا خوش کر دیں گے یہ چکن جو ہے نرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک لیمن کے چھٹکے کے اوپر ہم نے کوئلہ رکھ کے اس کو دعا دے دیا اور کوئلے کی دھوئے کے بات آپ کو پتہ ہے اس کا فلیور کتنا زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اب اس کو ہم جو ہے شریڈ کر کے اس کا حلکہ الکس کو پوٹ کر کے اس کو جو ہے ریڈی کر لیں گے اب اس میں ہم نے ایک چمچ بڑا والا مایونیز ڈالا اس میں ہم نے تھوڑی سی کریم چیز ڈالی اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے گرین انین فریش انین جو ہے وہ چار عدد کاٹ کے اس میں ڈالی اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک پیالی جو ہے وہ ہم نے کارن وائل کر کے رکھا تھا وہ کر کے اس کو ایک اچھا سا میکس دیں گے اور اس کو میکس 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 کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑیں گے تاکہ یہ سارے فلیورز آپس میں مل جائیں پھر یہاں تک جب تک ہم نے اس میں آٹھا گون لیا آٹھے میں اجوائن آئل اور گی ڈال او سوری دودھ ڈال کے اس کو ہم نے گون لیا پھر اس کے پیڑے بنائے اس کی روٹی بنائے اس پہ یہ والے ہم نے پورا بیٹر لگایا اور اس کے سائٹس میں تھوڑا سا آئل یا تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تو ہمارے پراتھے بہت اچھے سے اس کو چپک چائیں گے اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ کھلیں گے نہیں ٹھیک ہے دیکھیں اسی طرح ہم اس کو زور لگا کے بند کریں گے پھر اس کو ہم شیلو فرائے کریں گے ڈیپ فرائے نہیں کریں گے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے یہ شیلو فرائے کرنے سے ہی دیکھیں اس کے ایک سائٹ کا کلر کتنا مزے کا کولڈنس آ گیا ہے اور یہاں پر ہمارے پراتھے ہو گئے ریڈی کتنے یم لگ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سے اور بس اس کو ہم نے کاٹ لیا اس کے ہم نے فور پیسز کیے اور یہ دیکھیں کتنا مزیدہ یمی سا پراتھا ہے تو آئیے کھائٹی پیچھے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہیٹ کرو پیچھے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہیٹ کرو پیچھے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہیٹ کرو